آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ویڈیو کے حوالے سے جو پوری دنیا کے لیے محمد بنی ہے اور آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ ویڈیو ہے کیا؟ وہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو سیربین ڈانسنگ لیڈی کے نام سے چانا جا رہا ہے اس کو یوٹیوب کے انجنز کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو ہے کیا؟ اس حوالے سے میں آپ کو حقائق سے اگاہ کرتا ہوں اس ویڈیو کی جو کہانی ہے اس کا تعلق سربیہ سے ہے 2019 میں یہ ویڈیو سب سے پہلے وائرل ہوئی اس کے اس حوالے سے بھی مواما جو ہے وہ ابھی تک حال نہیں ہو سکا کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی کس نے بنائی اور اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا ایک شخص جو کہ سربیہ کا شہری ہے وہ ویڈیو کو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر لگاتا ہے لگاتا ہے اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جاتی ہے اور مواما بن جاتی ہے اس شہری کا اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس نے یہ ویڈیو بنائی وہ ایک سنسان علاقے سے گزر رہا تھا جب وہ ایک مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچ چوڑاہے میں سنسان سڑک کے اوپر ڈانس کر رہی ہے جب اس نے اس خاتون کی طرف متوجہ ہوا اس خاتون کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور اپنے موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کی جب اس شخص نے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی خاتون ڈانس کرتے ہوئے روک گئی اس شخص کی طرف لپکی اپنے کپڑوں میں سے خنجر نکالا اور اس کو مارنے کے لیے دوری وہ شخص گرتا گراتا بچتا بچاتا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ ویڈیو اس نے جا کر ٹک ٹاک پر پوسٹ کی جو کے بعد میں وائرل ہوئی یہ واقعہ کوویٹ ڈیز کا تھا اس وقت اس واقعے کے بعد مختلف کومنٹس سیکشنز میں لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا مختلف اداروں کو مینشن کیا جس کے بعد اس سربین پولیس کو اس میں انوالد ہونا پڑا پولیس نے مختلف علاقوں میں جائے وقوع پر جا کر جو ہے چھان بین کی لیکن پولیس تک کوئی سراغ نہ پہنچ سکا یہ سارے لوگ بھول گئے بات ختم ہوئی چار سال کا بریک آیا اب دو ہزار تئیس ہے دو ہزار تئیس میں ایک بار پھر ایک خاتون اپنے گھر کی بالکونی سے ایک ویڈیو بنا رہی ہے وہ دیکھتی ہے سامنے ایک خاتون انہی کپروں میں انہی روحلیے میں اسی انداز میں سائیبیرین ڈانس کر رہی ہے وہ خاتون جب ڈانسنگ لیڈی کی ویڈیو بنا رہی تھی تو ڈانسنگ لیڈی کی نظر اس خاتون پر پڑتی ہے ڈانسنگ لیڈی خاتون کو دیکھتے ہی ڈانس روکتی ہے اور پلک جبکتے میں اپنا وہی خنجر اسی انداز میں جو دو ہزار انیس میں چار سال پہلے کی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا اسی انداز میں اس کی طرف جبکتی ہے جمپ کرتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے وہ خاتون اسی انداز میں اسی طرح جو ویڈیو بنا رہی تھی بچتے بچاتے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ خاتون جو خنجر لے کر پیشے باغی تھی وہ موقع سے پھر غائب ہو جاتی ہے اور یہ معمہ چار سال بعد پھر تمام شہریوں کے لیے پریشانی اور سوچنے کے لیے ایک نیا ان کو مواد ملتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں جس کے بعد سربیا میں ایک تشویش کی لہر دورتی ہے وہ خوف جو چار سال پہلے ایک معمہ کی صورت میں ختم ہو گیا تھا چار سال بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے دوبارہ ایجنسیاں دوبارہ سربیا کی جو پولیس ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈنگ میں ویڈیوز جا رہی ہیں وہ سربین ڈانسنگ لیڈی کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چار سال بعد جب وہ خاتون دوبارہ ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا ایجنسی اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں کیا ادھر سربیا کی پولیس اس خاتون کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا وہ خاتون تک پہنچتی ہے اداروں کیا کہنا ہے جو سربیا کے معتبر ادارے ہیں ان کی نظر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سوشل میڈیا ٹرک بھی ہو سکتا ہے آج کل جو ٹرینڈنگ چلتی ہے ویڈیوز بناتے ہیں کہ ایک شخص ویڈیو بناتا ہے وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی روپ دارے لیتا ہے آج کل جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے جو چیز وائرل کرنی ہوتی ہے کسی بھی شخص نے اگر کوئی چیز وائرل کرنی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے ان کی پولیس کا یہی شوبہ ہے کہ یہ کسی نے ایک دفعہ پھر اپنے ویورشپ کے لیے یا اپنے ویورشپ کے لیے یا اپنے فالورز بڑھانے کے لیے یہ حرکت کی ہے یہ مومہ جو بھی ہے وہ خاتون جو بھی ہے لیکن سربیا میں اس چیز کو لے کر بہت تشویش پائی جا رہی ہے شہری جو ہیں وہ اپنے بچوں ایون کے شہری خود اور بچوں کو باہر لکھنے سے منع کر رہے ہیں اور اس چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ڈیفرینٹ سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر کہ اگر کہیں آپ سربین خاتون کو ڈانس کرتے دیکھیں یا سربین ڈانسنگ خاتون کو دیکھیں جو کہ کسی بھی چورا ہے کسی بھی سڑک کسی بھی گلی میں کھڑے ہو کر ڈانس کر رہی ہے تو اس کو اس کو تنگ نہ کریں اس کے ساتھ کسی قسم کی مطلب وہ ہم کلام ہونے کی کوشش نہ کریں ویڈیو نہ بنائیں آپ اپنا کام جاری رکھیں تو وہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی آپ کو تنگ نہیں کرے گی اب یہ وقت ہی بتائے گا یہ تو اب ایجنسیز کی رپورٹس ہی بتائیں گی کہ وہ خاتون کیا ہے وہ خاتون ریل میں کوئی خاتون ہے اصل میں کوئی انسان ہے یا کوئی معاملہ ہے یا کوئی ٹرینڈنگ کوئی فالورز بڑھانے کے لیے کوئی سوشل میڈیا کیمپین کر رہا ہے یا کوئی سوشل میڈیا ٹرک یوز کر رہا ہے آج کے لیے یہی ٹوپک تھا ویڈیو اچھی لگئے تو آپ نے ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا ہے سائیبیرین خاتون کے واضح سے جو بھی انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ